اسلام علیکم قربان ٹی وی میں آپ کو خوش آمدی دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا اعلان کر دیا ہے جس کے تحت پورے پاکستان میں پچاس لاکھ گھر بنائے جائیں گے دوستو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کچھ ہی دن پہلے ایک ویب سائٹ بھی لانچ کی گئی تھی جس کے تحت ہر پاکستانی یہ چیک بھی کر سکتا ہے کہ حکومت کے سو روزہ پلین پر کتنا کام ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے آئیے آپ کو اس پروگرام سے مطلق تمام معلومات سے اگاہ کرتے ہیں تاکہ اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے کسی بھی قسم کے آپ کو پرابلم نہ ہو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ہر ایک چیز بتاؤں گا کہ آپ جو ہے جو ہاؤسنگ سکیم ہے اس کے اندر کیسے اپنا فارم جمع کروا سکتے ہیں اس فارم کو آپ نے کیسے پر کرنا ہے وہ فارم آپ نے کہاں پر جمع کروانا ہے اس فارم کی فیز کتنی ہوگی اور اس کے علاوہ فارم آپ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے حاصل کر سکتے ہیں اور کون سے لوگوں کو یہ مکان ملے گا اور کتنی آپ کو کس ادا کرنی ہوگی اور کس علاقے میں آپ مکان لینا چاہتے ہیں یہ تمام سوالوں کے جواب آپ کے اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا دوستو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ابھی بالکل فری میں سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ آپ کو مفید اور صحیح میں معلوماتی ویڈیوز حاصل ہوتی رہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کیا ہے کہ یہ پروگرام میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے مرحلے میں سات ازلاع میں شروع کیا گیا ہے یعنی کہ سات ازلاع کو چنا گیا ہے جن میں یہ کام سب سے پہلے شروع کیا جائے گا اس کے اندر ہے سکھر، کوئٹا، گلگت، مزفر آباد، اسلام آباد اور فیصل آباد یہ سات ازلاع شامل ہیں آپ میں سے وہ لوگ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں میں اپنی اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک دوں گا وہ نادرہ کا جو ویب سائٹ ہے اس کی ذریعے آپ یعنی کہ اس لنک پر آپ کلک کریں گے تو آپ نادرہ کی سائٹ پر پہنچ جائیں گے اور وہاں پر آپ کو ایک فارم ملے گا اور وہ میں فارم آپ کو تھوڑا سا ویڈیو کے آگے جا کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس فارم کو پر کرنا ہے تو اس فارم تک جانے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی معلومات دے دوں کہ یہ فارم آپ نے 22 اکتوبر 2018 سے 21 دسمبر 2018 تک نادرہ متعلقہ نادرہ آفیس میں جمع کروائے جا سکتے ہیں ریجسٹریشن فارم یا یہ انگریزی کے بڑے حروف میں فل کرنا ہے آپ کو دکھاتا ہوں پہلے آپ یہ پک کنفرم کرلیں کہ 22 اکتوبر سے یہ سٹارٹ ہو جائے گا کام 22 اکتوبر 2018 سے 21 دسمبر 2018 تک آپ نادرہ کے کسی بھی دفتر میں جمع کروا سکتے ہیں اب اس فارم کی فیز کتنی ہوگی دوستو اس فارم کی ریجسٹریشن فیز ہے دو سو پچاس روپے دوستو پچاس روپے اس کے فیز ہے اور اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پروگرام میں کون لوگ حصہ لے سکتے ہیں دوستو ہر گھر میں سے صرف ایک فرد اس پروگرام میں درخواست دے سکتا ہے مثال طرح اگر تین یا چار بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور وہ سبھی شادی شدہ ہیں تو وہ سبھی جو ہیں الگ الگ اپنی درخواست دے سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ سہولت اسے دی جائے گی جس کے بعد پہلے گھر موجود نہیں ہوگا اب آپ کو چند بنیادی باتیں بھی بتا دوں یہ پروگرام ایسے لوگوں کے لیے جاری کیا گیا ہے جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور ان کی مہانہ آمدنی دس ہزار سے پچیس ہزار تک ہے اس کے علاوہ ہر فارم کے ساتھ دو سو پچاس روپے فیز ادا کرنی ہوگی جس کا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ریجسٹریشن فارم کے علاوہ بھی کچھ فارم اسی لنک کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے ناظرہ کی سائٹ پر وہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں اور اس کو بھی فیل کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک فارم ایسا ہے کہ اگر آپ کا کوئی عزیز ایسا ہے سمجھ لیں آپ کا جو بڑے ہیں کوئی بڑا بائی ہے یا آپ کے والد ہیں جو کہ بہنوں نے ملک کام کرتے ہیں اپنا گھر یہاں پر نہیں ہے تو وہ بھی اس کو جو جا ہے ایک فارم اس کے ساتھ دیا گیا ہے اس کو شامل کر کے فیل کریں گے تو وہ بھی اس چیز کو اس مکان کو حاصل کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں آپ کا گھر آپ کے فارم پر دی گئی معلومات کے مطابق ہونا چاہیے اس لئے آپ نے فارم کو بلکل ٹھیک طریقے سے برنا ہے اور جلدی سے جمع کروا دینا ہے دوستو اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس فارم کو کیسے فیل کرنا ہے اور ساتھ میں میں آپ کو تھوڑا طریقہ پہلے بتا دوں کہ آپ اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو جب آپ میری ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پر کلک کریں گے تو آپ اس سائیڈ پر آ جائیں گے یہاں پر یہ آپ دے سکتے ہیں ایک دو تین اور نیچے چار چار طرح کے آپ کو فارم یہاں پر ملیں گے یہاں اوپر آپ دے سکتے ہیں following are the documents for verification یہ فارم آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں اپنی verification کے لئے اپنے بارے معلومات دینے کے لئے اور یہ والا جو فارم ہے نیچے یہ آپ نے پاکستان ہاؤسنگ پروگرام میں جو دینا ہے اس کے لئے آپ نے اس فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ پر تو فوراں سے ہی یہ آپ کے موبائل میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ایک یا دو سیکنڈ میں یہ کچھ کے بھی کیا ہے اس کا سائز ایم بی کے اندر نہیں ہے تو دوستو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا فارم یہ چھامنے اوپن ہو جائے گا سب سے اوپر یہ والا حصہ ہے یہ آپ نے یہاں پر کچھ بھی لکھنا یہ دفتری استعمال کے لئے ہے تھوڑا سا آپ نیچے جائیں تو یہاں پر آپ کو شناختی کارڈ کے مطابق اپنا نام لکھنا ہے انگلش میں اور بڑی اے بی سی میں تمام ورڈ آپ کو ٹائپ کرنے ہیں جیسے میرا نام ہے اگر محمد قربان علی اگر میرے شناختی کارڈ پر محمد قربان علی لکھا ہوا ہے تو یہاں پر میں انگلش میں جو ہے سارا اپنا نام لکھوں گا بڑی انگریزی میں کوئی بھی چھوٹی انگریزی ورڈ آپ نے یوز نہیں کرنا جہاں پر آپ کا نام ٹائپ ہو جائے گا پھر یہ نیچے آ جاتا ہے شناختی کارڈ نمبر تو یہ آپ کو یہاں پر کھانے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ نے یہاں پر اپنا شناختی کارڈ نمبر ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے موبائل نمبر ٹائپ کرنا ہے یہ دیکھیں چار اسے اس کے بعد یہاں ساتھ جو بھی اپنے موبائل نمبر جہاں پر آپ نے ٹائپ کر دینا ہے یہ سامنے والے میں اگر آپ کے گھر پر پیٹے سیال ہے یا آپ کی رہائش پر کوئی فون نمبر ہے تو آپ نے وہ والا نمبر جہاں پر ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں تو یہاں پر آپ کے پیشے کے متعلق پوچھا گیا ہے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں کسان ہیں پرائیوٹ ادارے میں ملازم ہیں مزدور ہیں اپنا کاروبار کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کچھ کرتے ہیں تو آپ دیگر کو ٹک مار کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے کسی ایک پر گوڈ لگانا ہے کہ آپ ان میں سے کون سا پیشہ جو ہے اختیار کی ہوئے ہیں اس کے بعد نیچے آپ کو اپشن ملتا ہے موجودہ رہائش کا کہ آپ اس وقت کہاں پر رہائش پذیر ہیں اس کے لئے بھی آپ کو چار اپشن دیئے گئے ہیں مشترکہ گھر یعنی کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں دوسرا اپشن ہے کہ آپ جو ہے ایک رائے کے گھر میں رہتے ہیں اور تیسرا اپشن ہے کچھی عبادی کا اگر ان تینوں اپشن کے علاوہ کوئی آپ کی رہائش اختیار کی ہوئی ہے تو یہاں ادرز میں آپ ٹک مارک کر سکتے ہیں نیچے آجاتا ہے کہ خاندان کی کل مہانہ آمدنی کتنی ہے تو یہاں پر جو ہے بیس ہزار سے کم ہے تو یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اگر بیس ہزار سے چالیس ہزار تک ہے تو آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اور اگر چالیس ہزار سے ساٹھ ہزار تک ہے تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے ایسے ہی جب اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ نے اس حساب سے یہ پیمٹ دے کر وہاں پر چیک مارک کرنا ہے اور نیچے آجاتا ہے کہ آپ کی مہانہ کس آپ کتنی ترجیح کرتے ہیں کہ اتنی مہانہ کس دونی چاہیے تو ان ٹینوں اپشنز کو آپ دیکھ کر کہ آپ کتنی کے پیسی رکھتے ہیں کس اضا کرنے کی اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اور نیچے یہ لائن آجاتی ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے جو آپ مکان لینا چاہتے ہیں ہاؤسنگ سکیم کے اندر اس کے ہمیں کتنے لوگ رہیں گے یہ یہاں پر لیمٹ لگی ہوئی ہے ایک دو تین چار دنے دس تک لگی ہوئی ہے اگر تو دس سے زیادہ ہے تو پھر آپ نے یہاں پر اتنے نمبر خود دائب کر دینے ہیں اگر ان میں سے نمبر ہے مثلا آپ کے تین فیملی ممبر ہیں یا چار ہیں پانچ ہیں تو آپ نے اس نمبر پر چیک مارک کر دینا ہے کہ ہمارے گھر کے اتنے فرد ہوں گے جو اس ہاؤسنگ سکیم میں رہنا چاہتے ہیں اب یہاں پر نیچے آجاتے ہیں کہ آپ کون سے مقام پر اپنا گھر لینا چاہتے ہیں تو یہ نیچے آپ کو ساتھ اضلاع کا آپشن دیا گیا آپ نے جہاں پر اپنا مقام لینا چاہتے ہیں وہ والا حصہ چیک مارک کر دینا ہے مثلا فیصل آباد ہے گلگیت ہے کوٹہ مظفر آباد سواد اسلام آباد سکھر یہ سارا آپ نے کرنے کے بعد یہاں پر اپنی تحصیل ٹائپ کرنی یہاں پر یونین کانسل کو لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ نیچے ہے کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اوپر درج کردہ حقائق میں کچھ پوشیدہ یا غلط نہیں ہے یہ آپ نے یہاں پر سارا پڑھ لینا ہے کہ آپ نے سب کچھ ٹھیک ٹائپ کیا کچھ بھی چھپایا تو نہیں ہے کچھ بھی غلط تو نہیں ٹائپ کیا یہاں آپ نے درخواست دینے والے ہیں تو آپ نے یہاں پر اپنا سگنیچر کر دینے ہیں یا پھر اپنا انگوٹھا بھی لگا سکتے ہیں اور جس طریقہ کو آپ درخواست جمع کروانے جانے ہیں اس دن آپ نے یہ جو ہے یہاں پر جس دن آپ اس فارم کو پور کرتے ہیں وہ ڈیٹ آپ نے یہاں پر لکھ لینی ہے اس کے بعد نیچے والا جو حصہ یہاں آپ نے کچھ نہیں لکھنا یہ والا حصہ دفتری استعمال کے لیے ہے اس سے اوپر والا آپ نے سارا فارم پور کر لینا اس طریقے سے پور کرنے کے بعد آپ اس کو کسی بھی نادرہ آفیس میں یا پھر ڈی سی او آفیس میں جمع کروا سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل رہا ہوگا اور آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ اگر آپ اس چیز میں سے کسی بھی طرح مطلب آپ کی آمدنی اچھی ہے آپ کے پیغاس اپنا گھر ہے تو آپ اس ویڈیو کو اس پیغام کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ضرورت مند ہو اپنی فیملی میمر میں جہاں بھی آپ شیئر کر سکتے ہو ان کو ضرور بتائیے گا کہ کوئی اور اس سے فائدہ اٹھا سکے اگر آپ کس چیز کے اہل نہیں ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو اور بھی مفید اور معلوماتی ویڈیوز حاصل ہوتی رہیں مجھے اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد